اس کے گوبر سے بھی آئے ہو ایسی بیوستہ میں آپ کے سامنے کھڑی کر دوں گا بھائی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ چھتا جو پشو ہے نا لوگوں کو لگے گا یار گر میں اس کو باندھو اس سے بھی کمائی ہونے والی ہے اپنے بارے میں سوچئے اپنے بھوستے کے بارے میں سوچئے یہ گوبر یوجنال آنے والے لوگ یہ پکوڑا یوجنال آنے والے لوگ یہ دو کرون نوکریاں دینے کا جملہ بولنے والے لوگ یہ آپ کے بھوستے کے ساتھ کھلوال کر سکتے ہیں یہ آپ کو نوکریاں نہیں دے سکتے کہ آج اس لوگتانتر کے اندر ہمارے پاس لوگتانترک دھنگ سے اپنی بات کو کہنے کا عدیقار ہے لوگتانترک دھنگ سے اپنی آواج کو بلند کرنے اپنی آواج کو اٹھانے کا عدیقار ہے ان عدیقاروں کا استعمال کیجئے آپ کو آپ کا حق ملے گا کیونکہ کسان جو ایک سال تک سرکوں پر بیٹھا رہا اس کے سامنے سرکار کو جھکنا پڑا مزدور جب اپنے آندولنگ کے لیے ایک لمبی لڑائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے سرکار کو اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے مجھے پوری امید ہے نوجوانوں کے آگے بھی اس دیس کی سرکار کو جھکنا پڑے گا اور یہ ایک جو یوہ بیرودھی فیصلہ سرکار نے لیا ہے کرونوں نوجوانوں کو دھوکھا دینے کا کام جو کیا ہے چار سال کی بھرتی اور اس کے بعد ان کو باہر رکھا راستہ دکھانے کا جو فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے جائن ساتھیوں نریندر موڈی جی کے بہت سارے جملے آپ نے سنے ہوگے کبھی دو کروڑ روجگار دینے کا جملہ کبھی پکوڑا بیچ کے روجگار پانے کا جملہ کبھی گوبر بیچ کے روجگار پانے کا جملہ جی آپ گوبر بیچ کے روجگار اور اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے دماغ میں ہی گوبر بھرا ہے وہ آپ کو روجگار نہیں دے سکتے وہ ہمارے آپ کے دماغ میں بھی صرف اور صرف گوبر ڈال سکتے ہیں پہلے موڈی جی کا یہ اتر پردیس کے چناؤں میں کیا گیا آپ کے ساتھ وعدہ سنیے اور پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں یہ سنیے اور ایک دن ایسا آئے گا یہ چھٹا جو پشو ہے نا لوگوں کو لگے گا یار گھر میں اس کو باندھ لو اس سے بھی کمائی ہونے والی ہے سن لیا آپ نے ایسے تمام جملے جب موڈی جی آپ کے سامنے بولتے ہیں تو آپ اپنے دماغ پر جوڑ نہیں دیتے آپ چلا چلا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں جندہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اب پکوڑے سے روجگار مل گیا چلو اب گو بر بیچ کے ہم روجگار کمائیں گے چلو اب دو خرون نوکریاں ہندوستان کے نوجوانوں کو ملیں گی ایسے تمام جملے جملوں کے وقت یا جملے سنتے وقت آپ اپنے دماغ سے بلکل نہیں سوستے بلکہ نعرے لگانے لگتے ہیں جندہ بات کرنے لگتے ہیں لائنوں میں لگ کے ووٹ دینے لگتے ہیں اور کئی نوجوان تو یہاں تک کہتے ہیں بھیک مانگ لیں گے لیکن ووٹ موڈی جی کو ہی دیں گے لیکن موڈی جی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ایک بہت بڑا وصفات کیا ہندوستان کے بیس کرون نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا وصفات کیا ہمارے دیس کے سینہ کے گوروں کو گھٹانے کا کام کیا پچھلے کئی بھرسوں سے ہمارے نوجوان پرتیچھا میں تھے کرونا کے قارن سینہ کی بھرتی نہیں ہو رہی تھی یہ سرکار کی دلیل تھی بار بار آپ سے جھونٹ بولا جا رہا تھا سینہ بھرتی نہیں کی جا سکتی آپ اس کے کئی پہلے کئی بھرسوں پہلے سے تیاری کر رہے تھے سینہ میں جانے کے لیے سینہ کی جو کچھ بھرتیاں ہوئی بھی تھیں اس میں آج کے نیموں کے حساب سے بھاری سنکھیا میں نوجوان اووریج ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کی آیو سیما ختم ہو چکی ہے اب کونسی یوجنا آگئی اگنی پتھ یوجنا ایک بڑا بھڑکاو سا ایک بہترین سا نام دیا گیا اگنی بیر اگنی بیر بنو کیسے اگنی بیر بنو چار سال سینہ میں جا کے نوکری کرو چار سال یعنی سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے پہلے تو آپ چار سال تیاری کیجئے اپنے آپ کو سینہ میں بھرتی ہونے لائق بنائیے پھر چار سال وہاں پر نوکری کیجئے اور اس کے بعد آپ کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا پھر بیروجگاری کا کٹورہ لے کے آپ دردر گھومتے رہیے یہ یوجنا لائق کس کے لیے گئی ہے یہ یوجنا دو کارن آپ کی جندگی میں پیدا کرے گی یا تو آپ بیروجگاری کے کارن حتاس ہو کے آکھ ہتیا کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے یا کہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کھوڑ رہے ہو گئے یہ پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے یوجنا لائق گئی ہے نریندر موڈی جی کی سرکار نے ایک سوگات دیا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو کہ چنتہ مت کرو اب تم کو ٹرینڈ سینک ملیں گے اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے ملیں گے تمہارے گھر تمہارے دفتر کے سامنے وہ تمہاری نوکری بجائیں گے سیکیورٹی گارڈ کا کام کریں گے ان کے ٹریننگ کا پرابند ہم کر رہے ہیں سینہ میں بھڑتی دے گے اب سیکیورٹی گارڈ کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹرینڈ سینک کھوجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چار سال کی ٹریننگ موڈی جی دے رہے ہیں اور آج پورے دیس کے اندر نوجوانوں میں آپ روز دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ اندولن ہو رہا ہے جگہ جگہ نوجوان سرکوں پر اترا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ارثی دے دو یا بھرتی دے دو یعنی کہ چاہے ہماری جندگی لے لو یا پھر نوکری دے دو سترہ سال کی سینہ کی بھرتی سترہ سال والی نوکری جس کے لیے پچھلے دنوں کئی نوجوانوں نے اپنے بوڑے ماں باپ کو چٹھی لکھ کے پیڑ پر فندہ ڈال کے فانسی لگا لی اور یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور کہا کہ باپو اگلے جنم میں آئیں گے تو ہم سینہ کی نوکری کریں گے یہ ہریانہ کا قصہ ہے ایسے بہت سارے قصے سہارن پور ہریانہ بلند سار میں آپ نوجوان ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں سوچئے اپنے بھویسے کے بارے میں سوچئے یہ گوبر یوجنا لانے والے لوگ یہ پکوڑا یوجنا لانے والے لوگ یہ دو کرون نوکریوں دینے کا جملہ بولنے والے لوگ یہ آپ کے بھویسے کے ساتھ کھلوال کر سکتے ہیں یہ آپ کو نوکریہ نہیں دے سکتے آدھرنی نریندر موڈی جی نے یہ جو نیم لابو کیا ہے یہ دیش کے سینہ کے گوروں کو بھی گھٹائے گا کیونکہ چار سال کی نوکری کے لیے اگر کوئی آدمی وہاں پر سینہ میں اپنی سیوائے دینے کے لیے جائے گا اس کے اندر نہ بھو بھاؤ رہے گا نہ نسٹھا رہے گی اور پچیس پرتیسط کی جو آپ نے لوگوں کو کنٹینیو کرنے کی جو لیمٹ رکھی ہے اس کے قارن سے پوری ارجہ نوجوانوں کی اس بات میں لگ جائے گی کہ وہ اپنے سپیریئر ادھکاری کو اپنے برشت ادھکاریوں کو خوش کیسے رکھتے ہیں جس کے قارن ان کو پچیس پرتیسط کی سینہ میں رکھا جاسے ہیں وہ دیش کے لیے سیوہ دینے کا جان دینے کا دیش کے لیے سیما کی سرکشہ کرنے کا جو ججبہ ہے اس کو موڈی سرکار نے اس فیصلے سے ختم کرنے کا کام کیا ہے یہ دیش کے نوجوانوں کے پیٹ اور پیٹ دونوں پر لات مارنے کا کام نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کالے اکچھروں میں لکھا جائے گا بھارت کے نوجوان بھارت کے کنونوں نوجوان دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کو اس بسواث گھات کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے کیونکہ انہی نوجوانوں نے نریندر موڈی جی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ستہ کے سکھر پر پہنچایا دوہجار چودہ میں ستہ کے سکھر پر پہنچایا دوہجار انیس میں اور بار بار ان کو نوکریہ دینے کا وعدہ کر کے بسواث گھات اور دھوکہ کیا گیا اس لیے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جاغو آپ جاغیے اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجئے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس لوگتانتر کے اندر ہمارے پاس لوگتانترک دھنگ سے اپنی بات کو کہنے کا عدیکار ہے لوگتانترک دھنگ سے اپنی آواز کو بلند کرنے اپنی آواز کو اٹھانے کا عدیکار ہے ان عدیکاروں کا استعمال کیجئے آپ کو آپ کا حق ملے گا کیونکہ کسان جو ایک سال تک سرکوں پر بیٹھا رہا اس کے سامنے سرکار کو جھکنا پڑا مزدور جب اپنے آندولن کے لیے ایک لمبی لڑائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے سرکار کو اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے مجھے پوری امید ہے نوجوانوں کے آگے بھی اس دیس کی سرکار کو جھکنا پڑے گا اور یہ ایک جو یوہ بیرودھی فیصلہ سرکار نے لیا ہے کرونوں نوجوانوں کو دھوخہ دینے کا کام جو کیا ہے چار سال کی بھرتی اور اس کے بعد ان کو باہر رکع راستہ دکھانے کا جو فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے سنسط کا سطر جیسے ہی آرمب ہوگا یہ مدہ دیس کے صدر میں پوری مجبوتی کے ساتھ عام آدمی پارٹی اٹھائے گی اروند کیجریوال جی نے آپ کے سمرتھن میں اپنی آواز اٹھائی ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جائے ہند انقلاب زندہ واد